السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیل سے رہائی کا نبوی عمل جو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی سخص جیل میں ہے یا کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے اگر جیل کے اندر بند ہے ان کی رہائی نہیں ہو رہی ہے وہ پریشان ہے گھر والے پریشان ہیں تو ان کے لیے یہ عمل بہت مفید اور مجریب عمل ہے جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفہ اس عمل پر ضرور عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو ضرور بچائیں اور رہائی کروائیں وہ کیا ہے دعا ہے نماز ہے وظیفہ ہے آگے ویڈیو میں مفتی صاحب ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اب ویڈیو کو شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قید سے چھٹکارے کا ایک نبوی عمل جو میں تفسیر ابن کسیر میں پڑھ رہا تھا سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ آج ہم لوگوں کے نجانے کتنے ماں کے لال ہیں نجانے کتنی بہنوں کے بھائی ہیں ہمارے نوجوان نجانے کتنے ایسے ہیں جو بے قصور بے گناہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں ان کے رہائی کے کوئی راستے نہیں بن پا رہے ہیں سالوں سے وہ قید میں ہیں گھر والے فکر مند ہوتے ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے آپ کا اگر کوئی اپنا جیل میں بند ہے بے قصور ہے بے گناہ ہے یا کسی سازش کا شکار ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قید سے چھٹکارے کا کوئی راستہ جلد از جلد نکال ہی دے گا حضرت عوف روی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت سالم روی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا کافروں نے قید کر لیا تو جب وہ کافروں کی قید میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہلوا دو یعنی ان کے والد صاحب کو ان کے فیملی کو بول دو کہ خوب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں خوب پڑھیں گھر والا نے جو ہے نا اس عمل کو کرنا شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے پورے گھر میں اس کا ورد کیا جانے لگا تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سالم روی اللہ تعالیٰ جو کہ غیر مسلموں کی قید میں تھے اچانک سے جو ہے نا ان کی قید کا دروازہ کھل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور ان کو انہی کی ایک اوٹنی بھی مل گئی اس اوٹنی پہ سوار ہوئے اور بھاگ نکلے آگے بڑھے تو اوٹوں کا ایک ریوڑ بھی مل گیا ان اوٹوں کا ریوڑ بھی اپنے پیچھے انہوں نے لے لیا اب جو جیلر تھے انہوں نے حضرت سالم روی اللہ تعالیٰ کا خوب پیچھا کیا لیکن آخر کار نہیں پکڑ پائے حضرت سالم روی اللہ تعالیٰ اوٹنی پہ سوار پیچھے اوٹوں کا ریوڑ ہے اپنے گھر کے دروازے پہ آگئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو والدین گھر کے اندر تھے آواز لگی کہ آواز تو اپنے بچے کی لگ رہی ہے تو والدین نے خوش ہو کے والد صاحب نے کہا اپنی اہلیہ سے کیسا لگ رہا ہے ہمارے بیٹی کی آواز ہے تو والدہ نے کہا بیٹی کی آواز کیسے ہو سکتی ہے وہ تو قید میں ہے کہ چلو دیکھتے ہیں تو اپنے نوکر کے ساتھ گھر کے خادم کے ساتھ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دردت سالم رفی اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اوٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے دروازے پر کھڑے ہیں اور پورا آنگن اوٹوں کے ریوڑ سے بھرا ہوا ہے ماں باپ نے خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور یہ پورا واقعہ بہن کیا کہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو ہم نے اس عمل کو کیا آج اللہ نے تمہارے رہائی کے راستے بنا دئیے پھر حضرت عوف روی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اوٹ وغیرہ تم لے کر آئے ہو میں پہلے حضور سے پوچھ لوں کہ یہ اوٹ ہمارے لئے حلال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جب انہوں نے حضور سے جا کے دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ یہ سب تمہارے لئے ہیں جو چاہو وہ کرو تو بات سمجھ آ رہی ہے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ تھوڑے سے بھی معاملہ ہوتا ہے تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بیل نہیں ملتی ہے بہت مشکلوں کا فیملی کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو قانونی جو کارروائی ہے قانونی جو پرتکریا ہے پرکریا ہے اور جو بھی کاغذی کارروائی ہوتی وہ آپ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ خوب پڑھئے اور ایک ہزار ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ لیمٹ مل جائے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو ایک ہزار مرتبہ کم سے کم صبح شام پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے کا معامل بنائی ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی عزیز جیل کے پیچھے ہیں یا فورین کنٹری میں فسے ہوئے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ کوئی دبائی میں فسا ہوا ہے کوئی کسی قید میں کوئی غلط مقدم میں فسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لئے راستے بنا دے گا لیکن یاد رکھیں کہ جو غلط فسا ہوا ہے سازش کے تحت فسا ہوا ہے یا جس کو پر ظلم ہو رہا ہے اسی کو یہ عمل فائدہ دے گا اب جو ظالم ہے جو نالائق قسم کا آدمی ہے جو مجرم ہے واقعی میں اس کے لئے کوئی رہائی کے راستے نہیں بنیں گے تو اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ سب لوگوں کو یہ نبوی عمل قید سے چھٹکارے کا معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ